ناظرین السلام علیکم میں ہوں نظیر لغاری اور آج ہم بہت دلتسپ موضوع کے ساتھ آئے ہیں چونکہ ہمارے ساؤتھ ایشیا کے ایک ملک میں ایک انقلابی صورتحال ہے یا یہ کہ ایک تباہی کی صورتحال ہے جس سے وہ ملک گزر رہا ہے وہ ملک ہے سری لنکا سری لنکا ساؤتھ ایشیا کا ایک اہم ملک رہا ہے ہمیشہ اور اس ملک کی آزادی بھی لگ بگ ایک ہی زمانے میں ہوئی ہے انیس سو چالیس کے ایشرے میں پاکستان بھارت سری لنکا اور دیگر ممالک آزاد ہوئے اور سری لنکا جو ہے وہ برہراس کالونی رہا ہے تاج برطانیہ کی اور اس سے پہلے ظاہر فرانسیسی اور ڈچ جس طرح ہمارے ہاں آئے ڈچ اسی طرح سے ولندیزی آئے پھر اس کے بعد جو ہے وہ پرچگیز آئے اور پرچگیز آئے ولندیزی آئے فرانسیسی آئے اور انگریز آئے اسی طرح سے سری لنکا میں بھی یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے وہاں پر بھی مختلف آبادکار دنیا کے یورپی آبادکار اور سرمایہ داری کے نئے آبادکار جو ہے وہ یہاں آکر اپنی منڈیاں اور اپنی مارکیٹیں تلاش کرتے رہے اور انہیں لاکویں پہنچتے رہے ہیں اور بڑے بڑے خاندان سری لنکا میں برسر اقدار رہے ہیں آزادی کے بعد اور آزادی کے وقت جو اس سرزمین کے جو وہ خاندان تھا جس نے اس ملک کو آزادی دلانے میں مرکزی کردار ادا کیا تھا وہ سنہ پاک سے تھا لیکن اصل اس ملک پر راج کیا ہے زیادہ تر بدرنائے کے فیملی نے جائے وردنے فیملی نے راجہ پاک سے فیملی نے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ پریمہ داسہ فیملی نے زیادہ ارسہ راج کیا وکر میں سنگھے فیملی کا بھی راج رہا ہے اور لیکن ان میں جو سب سے موثر فیملی رہی ہے اقدار میں اور جن کو ہیرو کا درجہ رہا حصل رہا وہ تو بدرنائے کے فیملی تھی بدرنائے کے فیملی کے جو سربراہ تھے آڑی بندرنائے کے وہ ان کو تو قتل کر دیا گیا تھا اور پھر ان کے داماد کو قتل کر دیا گیا تھا جو چندری کا کمار اتنگا کے شہار تھے اور آڑی بندرنائے کے داماد تھے اور اس خاندان میں جو خاندان کے بڑے تھے وہ وزیراعظم رہے پھر ان کی بیوی وزیراعظم رہی سری مابا بندرنائے کے پھر ان کی بیٹی وزیراعظم رہی اور صدر بھی رہی تو اس طرح سے بدرنائے کے فیملی کو سری لنکا میں ایک بڑے زمانے میں اور ایک عرصے تک ہیرو خاندان مانا جاتا رہا اب بھی لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر بدرنائے کے فیملی کی طرف دیکھتے لیکن بدرنائے کے فیملی سیاست سے آؤٹ ہو چکی ہے اور سیاست سے ریٹائرمنٹ لے چکی ہے اور ریٹائر ہو چکی ہے کیونکہ چندری کا کمار اتنگا نے خود مجھے دیے گئے ایک انٹریو میں کہا تھا کہ وہ سیاست میں کبھی نہیں آئیں گی اور ان نے سیاست سے ریٹائر ہونے کا اعلان کیا تھا تو لیکن ان کے بعد جو فیملی آئی ہے اور ان کی جگہ پر جنہوں نے آ کر اقتدار سنبھالا وہ راجہ پاک سے فیملی تھی اور راجہ پاک سے یہ چار بھائی تھے پانچ بھائی تھے اور ان کا خاصہ اثر سوخ رہا ہے سیاست میں بھی ان کا خاندان جو ہے وہ انیسویں صدی بیسویں صدی اور اکیسویں صدی میں ان کا ایک اہم کردار رہا ہے لیکن سب سے زیادہ ان کو روج حاصل ہوا مہندہ راجہ پاک سے کی شخصیت کے وجہ سے اور ان کی ان کی سیاسی جو چال بازیاں تھی ان کی وجہ سے جو ان کی سیاسی حکمت عملی تھی اس کی وجہ سے جو ہے اس خاندان کو روج حاصل ہوا اور اس خاندان کا زیوال بھی ایک حد تک یہی کہا جا سکتا ہے کہ مہندہ راجہ پاک سے اور ان کے چھوٹے بھائی جو موجودہ صدر تھے گھوٹا بایا راجہ پاک سے ان کے دور میں ہوا ہے اروج اور زیوال ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور انہیں اس خاندان کو اروج اور زیوال حاصل ہوا پروج اس زمانے میں حاصل ہوا جب انہوں نے چندری کا کمارہ تنگا کو سپریم کورٹ نے ناہل قرار دیا اور ان کے اقتدار کی مدت کو محدود کر دیا جبکہ وہ ایک کافی عرصے سے صدر مملکت آ رہی تھی اور ان کے پاس ملک کا انتظام تھا لیکن بعض لوگ چلے گئے اور سپریم کورٹ میں جی یہ جو ہے اس کی آئین مدت مقرر ہونی چاہیے دہذا انہیں اقتدار سے الگ ہونا پڑا چندری کا کمارہ تنگا کو اور پھر راجہ پاک سے جو وزیراعظم تھے آئین میں یہ لکھا ہوئے کہ جب صدر ریٹائر ہو جائے یہ صدر استفادے دے یہ صدر علیہ دا ہو جائے تو اس کی جگہ پر وزیراعظم صدر مملکت کا منصب سنبھال لیتے ہیں تو مہندہ راجہ پاک سے صدر بن گئے اچھا مہندہ راجہ پاک سے جب صدر تھے تو آئین انہی دنوں میں ان کے جو چھوٹے بھائی تھے گوٹا بھائیہ راجہ پاک سے وہ سیکٹری دفاع تھے سیکٹری دفاع کے طور پر جو ریاستی افوائیٹ تھیں ظاہرے وہ ان کے ماتحد تھیں اور ان کا ایک بڑا سرسوخ تھا اور انہی دنوں میں سری لنکہ میں تامر ٹائگرز کا ایک بڑا دب دبا تھا اور پوری دہشت تھی اور انہوں نے تو پورے ملک کو یرغمال بنا رکھا تھا میرے خیال میں دہشت گردی کا جو پاکستان میں ایک بڑی لہر رہی ہے جس طرح انڈیا میں بھی ایک لہر رہی ہے اسی طرح سے ایک بڑی لہر جو ہے وہ سری لنکہ میں رہی ہے تامر ٹائگرز کی ہمارے یہاں ایک مذہبی فرقابارانہ دہشت گردی تھی انڈیا میں بلکل اسی طرح سے دہشت گردی تھی اور سری لنکہ میں جو ہے وہ نسل پرستانہ دہشت گردی تھی جس نے پورے سری لنکہ کو ایک عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا اس کے خلاف مہندہ راجہ پاک سے اور ان کے چھوٹے بھائی گوٹا بایا راجہ پاک سے نے ایک جنگ لڑی اور اس جنگ میں دہشت گردی کو شکست دی دہشت گردی کو شکست دینے کے بعد یہاں خاندان کا راج قائم ہو گیا ان کے جو بڑے بھائی تھے وہ چمل راجہ پاک سے وہ سپیکر ہو گئے وہاں کی پارلیمنٹ کے بھائی جو ہیں وہ ہو گئے وزیراعظم تھے اور صدر تھے سری لنکہ کے مہندہ راجہ پاک سے پھر ان نے اپنے لیے دس سال پورے کر لے تو بھائی کے لیے راستہ کھول دیا پھر نئے الیکشن میں تو وہ نہیں جی سکتے لیکن اس کے بعد والے الیکشن میں جو ہے وہ گوٹا بایا راجہ پاک سے آ گئے اور وہ صدر سری لنکہ بن گئے اور صدر سری لنکہ کے اس وقت تک آخری صدر جو ہیں وہ گوٹا بایا راجہ پاک سے ملک سے فرار ہو چکے ہیں اس وقت مالدیب میں مالدیب میں انتظار کر رہے تھے کہ کوئی جہاز ملے تو اس سے کہیں اور ان کی منزل شاید دبائی تھی یا دبائی سے بھی کہیں اور جانا چاہیں گے تو یہ صورتحال تھی گوٹا بایا راجہ پاک سے کے ان کے بھائی جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ چمل راجہ پاک سے وہ سپیکر تھے ان کے ایک اور بھائی تھے جو پانچ بھائیوں میں درمیان سے تیسرے نمبر پر تھے چندرہ راجہ پاک سے وہ دو وزارتوں میں جو دو وزیر خزانہ تھے ایک وزیر سپورٹس تھے اور وزیر ہائی ویز تھے ان کے یہ پرائیویٹ سیکٹر ہے اس سے زیادہ انہوں نے زیادہ ترقی نہیں کی اور جو ان کے سب سے چھوٹے بھائی تھے باصل راجہ پاک تھا وہ صداتی مشیر بھی رہے یعنی ان کو مہندہ راجہ پاک سے نے اپنے دور میں مشیر بھی مقرر کیا تھا اور کابینہ کا وزیر بھی بنایا تھا پھر اس کے بعد آتا ہے ان کا دور جو جو چلتا ہے اپنا راجہ پاک سے مہندہ راجہ پاک سے کے بیٹے جو ہیں وہ آتے ہیں اقتدار میں ان کی بیگم جو ہیں شرناتھی راجہ پاک سے وہ ایک بچوں کے بچوں کی جو ہیں وہ دماغی امراض کی ماہر ہیں اور لیکن ان کے بیٹے نمبر راجہ پاک سے اسے آپ ایک بہت بڑا دہشتگاد ڈاکو لٹیرا بدواش اور لوٹوار کرنے والا ایک شخص سمجھ سکتے ہیں چھتی سال اس کی عمر ہے لیکن اس نے قتل تک کیا ہوا ہے اور اس نے بلکل لا قانونیت کے انتہا کر دی جب امتحان دے رہا تھا تو اس کے لئے تمام قوانین تمام زوابے تمام جو جو کسٹم سے سب کو توڑ دیا گیا تھا اور اس کو امتحان میں پاس کرانے کے تمام ناجاز حربی استعمال کے تھے اور جو کالیج تھا اس کے تمام رولز کو اور ان تمام حصولوں کو پامار کر دیا گیا تھا پھر اس نے رگبی یونین کے ایک کھلاری تھے وسیم تاجدین ان کو باقیدہ دھمکیاں دیں انہیں دھمکیاں دینے کے بعد ان پر تشدد کیا گیا اصل میں کہا جاتا ہے کہ ایک لڑکی کا معاملہ تھا اور وہ لڑکی شاید وسیم تاجدین میں دلچسپی لیتی تھی اور اس پر نمل راجہ پاک سے کو غصہ تھا اور اس نے باقیدہ وسیم تاجدین کا قتل کرا دیا اور قتل کیلئے انہوں نے باقیدہ صدارتی جو ہے مدد حاصل کی اور صدارتی گھنڈوں سے جو ہے وسیم تاجدین کا قتل کرایا اور اس طرح سے قتل کرانے کے بعد پھر اس کو اقتدار میں مقام ملا اور اس نے اقتدار حاصل کیا لوٹ مار کی کرپشن کی گنڈا گردی کی بدنوانی کی اور اس کے ساتھ اس کو بزارت کا منصہ بھی ملا وہ وزیر بھی بنا اور اس طرح سے یہ اس خاندان کے اروج کے بعد زیوال کا سبب اس کا بیٹا بھی بنا مہندہ رجع پاک سے کا مہندہ رجع پاک سے کا دوسرا بیٹا جو تھا وہ باپ کا چیف افستحاب بنا گھر کا رائی تھا جو مرضی ہے اس کو وزیر بنا دیا دوسرے کو اپنا چیف افستحاب لگا دیا اور وہ اصل میں نیوی کی ملازمت سے آیا تھا اور نیوی میں وہ لیفٹینٹ کمانڈر تھا اور اس کے اور اس نے برطانیہ میں تعلیم حاصل کی تھی اور اس کا تیسرا بیٹا روحیتہ رجع پاک سے اور اس نے جو ہے کوئی خاص اہدہ حاصل نہیں کیا اور وہ پس منظر میں ہی رہا اس لئے اس پر الزمات بھی کم ہیں سب سے زیادہ الزمات جو ہیں وہ نمبر رجع پاک سے میں ہیں اور ان بھائیوں کے علاوہ ایک ان کا جو جو پریزیڈنٹ ہیں گھوٹا بایا رجع پاک سے ان کا بیٹا جو ہے وہ امریکی ریاست کلفورنیا میں رہتا ہے جب یہاں مظاہرے ہو رہے تھے امریک پسیل لنکا کے صدر کے خلاف گھوٹا بایا رجع پاک سے کے خلاف تو این انہی دنوں میں کلفورنیا میں ان کے بیٹے کے خلاف اس کا نام منوج رجع پاک سے ہے منوج راجع پاک سے کے خلاف بھی وہاں پر مظاہرے ہوئے اور بہت دائرے دولت ہے دولت کما کر ان نے منتقل کی ہے امریکہ بھی منتقل کی برطانی بھی منتقل کی پتہ نہیں کہاں کہاں ان کے ایک آنٹس کھلویں گئے کہاں کہاں یہ کروڑوں اربو روپائے کے گھپلے کیے گئے اور وہ گھپلے لے جائے گئے اور خاندان جو ہے لوٹ مار کے سبب دولت مند تو بن گیا ہے لیکن اس کا سیاست میں کوئی کردار باقی نہیں رہا ہے اگر اس کی مثال آپ دنیا کے اور ممالک میں دیکھنا چاہیں خود پاکستان میں دیکھنا چاہیں اگر بھارت میں دیکھنا چاہیں جہاں جہاں اس طرح کا اقتدار ہوتا ہے جہاں جہاں پر آ کر جو ہے وہ خاندان سارا سیاست کے اندر ایک مرکزی کردار دا کرنے لگتا ہے تو جو ہے وہ اس کے اندر کرپشن کے مکانات پیدا ہوتے ہیں اور اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ مطلق الانانیت آتی ہے جب مطلق الانانیت سیسدانوں میں آ جائے تو اس کے علاوہ کوئی اور بڑی تباہی نہیں ہو سکتی ہے ناظرین آپ نے دیکھا ہے کہ اگر ایک خاندان کو روج حاصل ہوتا ہے تو پھر زیوال بھی اس کا مقدر ہوتا ہے اور ضروری نہیں ہے کہ زیوال کے لیے کوئی ایک طویل مدت انتظار کرنا پڑے کہ خاندان آ کر بعض زفات تو بعض خاندان صدیوں تک اقتدار میں رہتے ہیں اور صدیوں تک وہ نسل در نسل ممالک کے اندر اقتدار حاصل کرتے ہیں لیکن جمہوری دور میں ایسا نہیں ہوتا ہے جمہوری دور میں تو بہرحال آپ کو عوام کے لیے اور عوام کے منتخبت مائندوں کے لیے اقتدار کو چھوڑنا پڑتا ہے لیکن اقتدار ملکیت کے طور پر استعمال نہیں کیا جا سکتا جس طرح سے راجہ پاک سے فیملی نے استعمال کیا اور راجہ پاک سے فیملی کا زیوال ہو چکا ہے اس زیوال میں سے اب دیکھیں کیا راستہ نکلتا ہے انہوں نے آخری دنوں میں رانیل وکروے سنگے کو وزیراعظم نامزد کیا آئین کے تحت اب انہوں نے صدر مملکت کا منصب سبھالنا ہے چونکہ یہ فرار ہو گئے ہیں ملک میں ملک سے ابھی تک یہ نہیں ہے کہ انہوں نے باقیدہ استفاد دیا ہے یا نہیں دیا ہے یا باہر سے وہ کریم کرتے ہیں کہ جی میں اب بھی ملک کا صدر ہوں تو پھر ایک بڑا مسئلہ آئینی بہران پیدا ہو سکتا ہے دوسری طرف جو ہے وہ جو قائد حضب اختلاف ہیں سجیت پریمہ داسا وہ بھی اقتدار سنبھالنے کے لئے تیار بیٹھے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ لائن میں میں حاضر ہوں اور تمام اپوزشن پارٹی ہیں اس بات پر متفق ہیں کہ انہیں صدر بنایا جائے اور دوسری طرف امام کا یہ حال ہے کہ امام کسی کو بھی قبول کرنے کو تیار نہیں ہے جو ابھوری انتظامیہ ابھی آئی ہے اس کے خلاف مظاہرے شروع ہو گئے ہیں یعنی رانیل وکر میں سنگے کے خلاف مظاہرے شروع ہو گئے ہیں اور لوگ اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ نئی انتظامیہ پھوراً استفادے اور ملک سے چلی جائے اور ملک انہیں جو ہے وہ برداشت کرنے کو عوام اسے برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے اور ناظرین آج کے لئے اتنا ہی پھر حاضر ہوں گے کسی نئے موضوع کے ساتھ اور آپ کے ساتھ نئے موضوع پر بات کریں گے بہت نوازے شکریہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے